موسیقی 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 کمیٹی کے پلوٹوں پر لوگوں کے نے قبضہ کیا ہوا ہے بہت جلد ان کے خلاف کاروائی کر کے ایک قبضہ خالی کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سکولوں کی امارتی تو ہیں لیکن ان میں اساسا نہیں ہیں مسائل حل کرنے کے لیے اختیارات بڑوں کے پاس ہیں کتنی بات کہا کہ ہمیں اختیارات دیے چاہیں ہماری کوشش ہے کہ بلگیات کو با اختیار بنایا چاہے آخر میں سوائے بلگیات نے دیرہ اللہ خیار کو میوسیپل کوپریشن کا درچہ دینے کی یقین دہانی بھی کروائی انہوں نے کہا کہ اگر آئندہ بجٹ میں بھی ایم پی ایز نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو ہم ان کے خلاف کچھ حقیقت بیان کریں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ بلگیاتی الیکشن کے اعلان کے بعد کاتھ ساتھ نام صدقی جمع کروانے کی آج آخری تاریخ تھی اس سلسلے میں فیس گن میں فانکشنل مسلم لیگ پیپس پارٹی اور نون لیگ سمیت دیگر سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے فیس گن میں پیپس پارٹی اور فانکشنل مسلم لیگ کے امیدواروں کے بیچ سخت مقابلے کا امکان ہے جبکہ دوسری جانے پیپس پارٹی کے مقامی قیادت کے تینوں گروپوں میں ٹکٹوں پر تنازہ شروع ہو گیا جس کی وجہ سے پیپس پارٹی دھڑا بندی کا شکار ہے اور سیاسی باعثر وڈیرے ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے سرگرم ہیں پیپس پارٹی کے ورکرز اور کارکنان کو نظر انداز کرنے پر کارکنان نے پیپس پارٹی کی مقامی قیادت سے سخت ناراضگی ظاہر کر دی جبکہ بلاور بھٹو زرداری نے یہ واسے کہا تھا کہ سیاسی باعثر لوگوں اور پیپس پارٹی کے ایم این ایس ایم پی ایس کے رشتہ داروں کو بلدیاتی الیکشن میں ٹکٹ نہیں دیا جائے گا اس کے باوجود پیز گنج میں پیپس پارٹی کے مقامی قیادت اور باعثر لوگوں نے پارٹی ورکرز کو نظر انداز کر کے اپنے ہی رشتہ داروں کو الیکشن میں کھڑا کر دیا ہے جس کی وجہ سے پیپس پارٹی کے تین گروپ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ادھر سانگٹ میں بھی بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہونے کے بعد سیاسی جماعتوں میں گہمہ گہمی شروع ہو چکی ہے سیاسی جماعت عوام سے ووٹ لینے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں اس حوالے سے مسید بتا رہے ہیں غلام مصطفیٰ تری اپنی اس ریپورٹ میں بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہوتے ہی سیاسی قیادت نے اپنے اپنے بنگلوں کے دروازے کھول دیئے ہیں ماضی میں زلہ سانگٹ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے زیر دست راہ ہے اس وقت پیپل پارٹی کا فنکشنل لیگ کی قیادت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں دونوں سیاسی جماعتوں کے لیٹروں کی جانت سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے اس سلسلے میں بیپول پارٹی کی قیادت کا کہنا تھا کہ صحیح معنوں میں کارکردگی ایک منعف ہوگا تو پھر تو انشاءاللہ اچھی خبر آئے گی پھر بیٹنگ کے بعد بتائیں گے دیکھیں ابھی تو بالکل ابتدائی بات ہے پہلے ریزلٹس آئیں اس کے بعد یہ ڈسٹرک کی جو بارڈیز ہوں گی اور جو صوبائی بارڈیز ہیں مرکز قیادت ہے وہ پھر دیکھیں گے جو کارکنوں کی رائے لیں گے اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ پیپل پارٹی کا چیرمن بنے گا ڈسٹرک کا پورا ڈسٹرک جیتیں گے پاکستان تحریک انصاف کے راہنما شہدری مراج خالد کچر نے کہا کہ تعلیمی بسمانتگی تنسلی اور تعلیمی سہولیات کے فتدان کے باعث معاشرتی برائیاں مختلف روائیوں کی صورت میں جنم لے رہی ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکمرانوں کے پاس اس بھیانک صورتحال پر قابل پانے کیلئے کوئی قابل عمل حل نہیں ہے تعلیمی انقلاب لانے کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں مگر ابھی تک حکمرانوں نے تعلیم کی بہتری کے لیے کوئی ٹھوس اور عملی اقدامات نہیں کیے ملکی تعلیمی میدان میں کس قدر پیچھے ہے اس کا اندازہ نظام تعلیم کے نقائش سے لگایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا تعلیمی نظام اس وقت تک مکمل سود من ثابت نہیں ہو سکتا جب تک اس میں دینی تعلیم کو اولین ترجی نہیں دی جاتی ٹی ایم اے کی آزاد اتحاد یونین کے جنرل سیکیریٹری حاجی قاسم انیب نے کہا کہ انسان سے گناہ سرزت ہونا فطری عمل ہے اور اس پر شرم سار ہو کر خدا سے معافی طلب کرنا خوف خدا اور مومنانہ سوچ کی اکاسی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ یہ دنیا عارسی اور فانی ہے علماء کرام مسلکی اور فروئی نویت کے خلافات سے بالاتر ہو کر بھلائی آتمیت کے احترام جنت کی حصول اور جہنم شہازادی پر زوٹے ہیں مگر افسوس آج انسان گناہوں کی دلدل میں دھنستہ چلا جا رہا ہے پاکستان مسلمی قنون کے رہنمان اصراللہ صدقی نے کہا کہ امران قان کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہو چکا ہے اور وہ سیاسی میدان سے راہ فرار اکتیاز کر چکے ہیں وزیر اعظم میاں نواز شریف اور وزیر الہ پنجاب شہبار شریف دوشوں کی طرح باتیں نہیں بلکہ ملکی اور عوامی مفاد کی تعمیراتی منصوبے بناتے ہیں جن کی افادیت اور سمرات سے عوام یکسر مستفید ہو رہے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ امران قان زمنی الیکشن سے فرار کا راستہ دون رہے ہیں اور جمہوری انداز سے ہمارا مقابلہ کریں گیارہ مئی دوہزار تیرہ کے عام انتخابات میں نہ دھاندلی ہوئی اور نہ ہی زمنی الیکشن میں گڑ بڑ ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کی ہوتے ہوئے کوئی کسی دوسری جماعت کا منڈیٹ چوری نہیں کر سکتا پاکستان تحریکن صاف کرانما کرنر ریٹائر عبدالروف کہتے ہیں کہ مسلم لگنون اور پیپرس پارٹی کی مقمکہ کی سیاست کا دور ختم ہو چکا دونوں جماعتوں نے جمہوریت کو نقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے انہوں نے میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے کہا کہ عوام غریب سے غریب اور حکمران امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کرپٹ اناثر کسی بھی پارٹی سے ہوں کارروائی ہونی چاہیے پیپرس پارٹی اور مسلم لگنون کی مفاہمت کی سیاست اب ندامت کی سیاست میں تبدیل ہو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کی قیادت ایک لیسے کے خلاف کیچر اچھا رہی ہیں کراچی آپریشن پر ایمکی ایم کچھ نہیں کر سکی تو پیپرس پارٹی سے بھی کچھ نہیں ہوگا مسلم لگنون کی حکومت نے مہنگائی کے سابقہ ریکارڈ توڑ دیئے ہیں آپ کو بتائیں کہ شیخ اپرا میں مسلمی گنون پیپرس پارٹی کی مقمقہ کی سیاست تک ختم ہو چکی ہے یہ کہنا تھا کرنا رٹائیڈ عبدالرعو صاحب کا شیخ اپرا میں شہباز شریف چلٹرن اسپتال میں پانچ فٹ لمبا سامب خوش گیا جسے مریضوں کے ورسہ نے اپنی مدد آپ کے تحت مار ڈالا سامب کو دیکھتے ہی اسپتال میں موجود شہریوں کی دوڑے لگ گئی اسپتال میں ایک ہزار سے زائد بچے زیرے علاج ہیں سامب کے گھس جانے اسپتال کی سیکیورٹی کے تمام دعووں کے پول کھل چکے ہیں سامب اسپتال میں گھنٹوں پھرتا رہا لیکن انتظام یا مدد کے لیے نہیں پہنچی خوف میں مبتلا شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ڈنڈوں اور سوٹوں کے ذریعے خود ہی مار ڈالا ڈی پیو لودرہ اصد سرفراز خان کی زیرے صدادر ڈی ایس پیس اور ایس ایچ اوز کا اجلاس و جس میں انہوں نے پٹرولنگ کے نظام کو بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پیو لودرہ کا کہنا تھا کہ ایدل اظہار نصدیق ہے اس سلسلے میں موشی منٹی میں پولیس کاؤنٹر بنائیں اور جہاں پر رابطہ نمبر اور پولیس کے نمائندیں محبود ہوں موشی منٹی کے آنے جانے والے راستوں پر پٹرولنگ اور چیکنگ کو بہتر کیا چاہے انہوں نے جرائم پیشہ افرات اور ریکارڈ یافتہ مجرموں کو فوری گرفتار کرنے کی بھی ہدایت کی منشیات فروشی اور تباہ خانوں اور اخلاق سوز فلمیں اپلوڈ کرنے والے دکانداروں کے خلاف کلیکڈاؤن کا حکم دیا ہے جی بالکل ڈی سی او کی جانب سے آپ کو بتائیں کہ لوڈرہ میں ڈی پیو کی جانب سے ایس ایچ اوز اس کے علاوہ متعلقہ افسران کو بلائے گیا اور جلاس کیا گیا جلاس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ایدل اظہار نزدیک ہے اس سلسلے میں موشی منڈی میں پولیس کاؤنٹرز بنایا جائیں جہاں پر رابطہ نمبر اور پولیس کے نمائندیں موجود ہوں موشی منڈی کے آنے جانے والے راستوں پر پٹرولنگ اور چیکنگ کو بہتر کیا جائے انہوں نے جرائیم پیشہ افراد اور ریکارڈ یافتہ مجرموں کو فوری گرفتار کرنے کی بھی ہدایت کی منشیات فروشی کبھا خانوں اور اخلاق سوز فلمیں اپلوڈ کرنے والے دکانداروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ ٹی ایم اے کے عملے کی نا اہلی اور قفصت کے باعث دیرہ غازی خان میں جگہ جگہ گندگی کے دھیر شہریوں میں بیماریاں بانٹنے لگے ہیں راہگیروں کا پیدل چلنا بھی محال ہو چکا ہے سڑکوں اور گلیوں میں ہر طرف گندگی کا راج ہے گندہ پانی کے جوہڑ اور مردہ جانوروں سے بدبو اور تعافن پھیل رہا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کا گھر سے باہر نکلنا بھی دشوار ہو چکا ہے شہریوں کا کہنے کے صفائی کے ناکس انتظامات سے گندگی کے باعث نکاسی آبنا ہونے کی وجہ سے گھروں سے نکلنے والا گندہ پانی جوہڑوں کی شکل اختیار کر چکا ہے جہاں پر مشوں کی بہتات ہے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں جبکہ ٹی ایم اے کا عملہ گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کر رہا ہے اہل علاقہ نے آلہ حکام سے صحت و صفائی پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ڈی جی خان سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر گندگی کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ شہریوں نے یہ کمپلینس کی ہیں یہ شکایات کی ہیں کہ سڑکوں پر اور گلیوں میں ہر طرف گندگی کا راج ہے گندہ پانی کے جوہڑ اور مردہ جانوروں سے بدبو اور تعافن پھیل رہا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کا گھر سے باہر نکلنا بھی دشوار ہو چکا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ سفائی کے ناکس انتظامات کی گندگی کے باعث نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے گھروں سے نکلنے والا گندہ پانی جوہڑوں کی شکل اختیار کر چکا ہے جہاں پر مشوں کی بہتات ہے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں جبکہ ٹی ایم اے کاملہ گھر بیٹھے تنہائے وصول کر رہا ہے اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے سہت و صفائی پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات چاندتی ہیں نمائندہ راولیوز سجاد احمد چننو سے سجاد احمد چننو یہ بتائے گا کہ ڈی جی خان میں اس وقت انتظامیہ کی ناہلی ہے جگہ جگہ گندگی کے دھیر لگے ہوئے ہیں لوگ پریشان ہیں کیا تفصیلات ہیں جی بالکل دیرہ غازی خان میں جو یہاں پر دی ایم اے انتظامیہ کی ناہلی کے بیعت اور ان کے ناکست کار کردگی کے بیعت جہاں پر دیرہ غازی خان میں جگہ جگہ گندگی کے دھیر ہیں یہاں پر سٹریٹ لائٹ بھی بند ہو چکی ہے جی رہا غازی خان کے جتنے بھی روڈ ہیں وہ رات کو طریقی میں ڈھوک جاتے ہیں اور اس میں جو طریقی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو وردہ تھی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وردہ توم میں بھی ادافہ ہو رہا ہے سٹریٹ لائٹ بند ہونے کے بیعت یہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ تجابزات کی بہت زیادہ بھرمار ہے جو گلی پوچھے ہیں وہ بہت زیادہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں سجاد یہ بتائے گا سجاد یہ بتائے گا کہ ان گلی اور محلو جیسے اور دیرہ غازی خان میں کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پر گندگی کے جگہ جگہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں پھوٹ رہی ہیں جی بلکل یہاں پر جتنا بھی دیرہ غازی خان شہری علاقہ ہے وہ مکمل طور پر اس طرح گندگی سے بھرا ہوا ہے یہاں پر جتنے گلیاں محلو ہیں وہ گندے پانی سے جمعیا اور مصدد بیماریاں بھی بھوٹ پڑی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر ایدن سجاد بھی ٹی ایم اے کی طرح ان کے خلاف کیا جاتا ہے لیکن کسی کے سمکہ کوئی چوت عمال نہیں بنایا گیا سجاد یہ بتائے گا سجاد یہ بتائے گا کہ یہاں پر مقامی سیاسی ایم پی اے اور ایم اے کون ہے ان کے پاس لوگوں نے شکایت نہیں کی جی مقامی ایم پی اے اور ایم پی اے اور ایم اے کے جو محلے ہیں جو قدیمی محلے ہیں ان محلوں میں بھی گندگی اور پانی جمع ہے گندہ اور ان علاقوں میں بھی لوگ بہت زیادہ تنگ حالت میں ہیں اور جو یہاں کے ایم اے ایم پی ہیں ان کی بھی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہی یہ سارا عمل جاری ہے ایم پی اے اور ایم اے نے تو جی سجاد یہ بھی بتائے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈیرہ غازی خان کی بات کریں تو مختلف علاقوں میں وابڈا کی جانب سے آپریشن بھی کیا جا رہے ہیں اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جی بالکل جو وابڈا کی طرف سے آج آپریشن کیا گیا اس میں تقریباً کوئی گیارنٹی میں یہاں سے نکلی ہیں وابڈا جو افیسر ہے ایسی وابڈا انہوں نے دویزنال افیسر ہے انہوں نے آج گیارنٹی میں بنا کر مختلف ایری آز میں ایکسیان اور ایسی وابڈا کی ڈیوٹی لگے اور ان کے ساتھ جو دیگر ادارے والے بھی ان کے ساتھ اور یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں جو معززین نے شہی رہی ہیں جو یہاں پر اپنے آپ کو معزز کہتے ہیں یہ بہت کیا سجاد خان چننو تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے ڈیرہ غازی خان کی صورتحال سے اگاہ کرے تھے نمائندہ رائل نیوز سجاد خان چننو ان کا یہ کہنا تھا کہ انتظامے کے ناہلی کی وجہ سے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے مزید ہم خبریں بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن اس آزان بر ایک کے بعد